السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاء کی مشق میں آپ کا خیر مقدم ہے آج حروف مشبہ بالفعل کی مشق کی جائے گی انشاءاللہ تعالی حروف مشبہ بالفعل ہیں اِنَّا اَنَّا كَأَنَّا لَاكِنَّا لَيْتَا لَعِلَّا یہ اچھے ہیں اِنَّا اَنَّا كَأَنَّا لَاكِنَّا لَيْتَا لَعِلَّا ان کا عمل کل جو افعال ناقصہ آئیتیں ان کے برعکس ہیں افعال ناقصہ آپ اس کے لئے کیا کریں گے افعال ناقصہ کے لئے ایک مثال یاد رکھ لیجیے افعال ناقصہ کیوئے لئے بھی اور حروف مشبہ بالفعل کیلئے وَكَأَنَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا یہ قرآن شریف میں ہے یہ یاد رکھ لیجیے وَكَأَنَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَأَنَ اللَّهُ وَكَأَنَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا بلکل برعکس یہ دو مثال آپ یاد رکھ لیجیے افعال ناقصہ کے لئے یہ اور افعال ناقصہ اور حروف مشبہ بالفعل دونوں آلاغ علق یاد کیجئے ایک نفس کے اندر اِنَّا اَنَّا كَأَنَّا لَاكِنَّا لَيْتَا لَعَلَّا اب سب کی ہم مشک کریں گے الاغ الاغ جی اِنَّا کی مشک کریں اِنَّا لِعِلْمَ اِنَّا لِعِلْمَ آپ علمہ کہیں گے اِنَّا اس کے بعد جو آئے گا اور وہ مبتدہ ہوتا ہے اور مبتدہ معرفہ اکثر ہوتی ہے اس لئے علی فلام آتا ہے اِنَّا لَعِلْمَ شَيْءٌ سَمِينٌ اِنَّا لَعِلْمَ شَيْءٌ سَمِينٌ علم قیمتی چیز ہے اب یہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ موصف صفت کی ترقیب ہے شَيْءٌ چیز سمینٌ قیمتی چیز یہ موصف صفت وہ موصف صفت ملکل خبر ہو گئی صرف آپ سمینون کہہ دیجئے وہ بھی چل جائے گا علم قیمتی ہے لیکن ہم آپ کو موصف صفت کی بھی ہمش کرا دی اِنَّا لَعِلْمَ شَيْءٌ سَمِينٌ علم قیمتی چیز ہے اِنَّا اور اَنَّا کا فرق بھی اب آپ سمجھ جائیے اِنَّا بِلْكُلْ شروع میں آتا ہے اَنَّا بِیچ میں آتا ہے اَنَّا کا کیسے استعمال کریں گے یہ دیکھ لیجیے اَنَّا 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 ا ہوگا خبر مرف ہوگی میں دیکھ رہا ہوں کہ طالب علم مجتہد محنت محنتی ہے تو یہ بیچ میں آئے گا شروع میں نہیں آئے گا انہا شروع میں آئے گا اور دوسری بات یہ قالہ کے بعد انہا آتا ہے اکثر لوگ قالہ کے بعد انہا لگاتے اردو میں کہتے ہیں میں نے تم سے کہا کہ علم قیمتی چیز ہے تو یہ کہیں قلتو لکا قلتو لکا میں نے تم سے کہا اردو میں کہتے ہیں میں نے تم سے تو من ہے قلتو من کا نہیں بلکہ قلتو لکا لکا کہیں گے عربی میں قلتو لکا میں نے تم سے کہا انہا علمہ حالانکہ میں نے تم سے کہا کہ تو انہا کے معنی کے اکثر لوگ کرتے ہیں لیکن بس عربی کا قائدہ ہے کہ قالہ کے بعد انہا آتا ہے علمہ رعہ کے بعد انہا آتا ہے قلتو تو قالہ کے بعد وہ ہے کہ نیا جملہ شروع ہوتا ہے وہ تو انہا آتا ہے قلتو لکا انہا علم شیئن سمینن تو یہ انہا انہا کا استعمال ہو گیا اب کہ انہا کا استعمال دیکھ لیجی یہ بھی بیچ میں آئے گا اکثر بیچ میں اکثر کے دی یورا یورا کے میں نے یہ نظر آ رہا ہے یورت طالب طالب علم دیکھا جا رہا ہے یورت طالب علم نظر آ رہا ہے کہ انہو مریضن طالب علم دیکھا جا رہا ہے یورت طالب علم نظر آ رہا ہے گویا کہ وہ مریض ہے یعنی گویا کے مطلب ایسا لگ رہا ہے شروع میں بھی آ سکتا ہے جسے آپ نے کسی کو دیکھا اور کمزوری نظر آئی تو آپ کہتے ہیں کہ انہ کا مریضن گویا کہ آپ مریض ہیں یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انہ کا اليوم مریضن ایسا لگ رہا ہے کہ آپ آج مریض ہیں اس سے پہلے اس طرح کا محضوب ہو جائے گا مطلب یبدو کہ انہ کا مریضن تو یورت طالب وہ کانو مریضن کانو میں نے گویا کے ایسا لگ رہا ہے کہ لیکن نہ لیکن نہ کس معنی میں آتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن ایسا ہے جیسے میں نہیں گیا مگر ایسا کیا میں نے میں وہاں نہیں گیا دوست کے پاس لیکن اس سے بات کر لی تو آپ کہیں گے ما زہبتو الى صدیقی ما زہبتو الى صدیقی لیکن نہ لیکن نہ لیکن نہ صدیقہ لیکن صدیقہ کوئی ایسا جملہ سے کرنا چاہا رہے ہیں میں دوست کے پاس نہیں گیا لیکن دوست لیکن دوست اب آگے خبر ہم جملہ اسمیاں لانا چاہ رہے ہیں اسم اسم کی شکل میں ورنہ فیل آئے گا لیکن صدیقہ صریح بی میں اپنے دوست کے پاس نہیں گیا لیکن وہ دوست مجھ سے خوش ہے رازین کہہ دیتے لیکن وہ اصل میں ظین ہوتا نا تو لوگ نہیں سمجھ پاتے اس لئے فریح ان کو ہم نے چھنا تو لیکن نہ کے بعد اس منصوب ہوا اور خبر مرفو ہی لیکن وہ دوست خوش ہے پھر بھی میں اس کے پاس نہیں گیا لیکن پھر بھی وہ خوش ہے یا آپ کہیے یا آپ یا آپ یا آپ یا آپ غائب یہ غائب ہے یا یا کانا والا بنا لی کانا والا تاکہ دونوں آپ سن لے کانا الرجل یا کانا کے بعد نام لے لی کانا حامید غائبا حامید تھا عائب تھا عائب تھا جمال کانا حامیدہ لیکن حامیدن معاوین لنا حامید غائب تھا لیکن حامید ہمارا مددگار ہے مطلب ہمارے ساتھ نہیں تھا لیکن پھر بھی ایسا ہے تو کوئی کسی چیز سے جو شبہ ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کیلئے لیکن نہ آتا ہے میں بیمار نہیں ہوں لیکن تھکا ہوا تو اردو میں جو لیکن ہے اسی معنی میں آتا ہے لیکن لیتا لیتا امید کے لیے آتا ہے لیتا استاذہ حاضر کاش استاذ حاضر ہوں یعنی طالب علم جا رہا ہے درجہ میں تو وہ کہہ رہا ہے لیتا استاذہ حاضر ہوں کاش کے استاذologies songs غائب نہ ہوں آج استاذ آگئے ہوں لیتا یعنی یہ لیتا تمنا کرنے کے لیے آتا ہے تمنا اور لعلہ یہ امید کرنے کے لیے آتا ہے یہ تمنا کاش ایسا ہو جائے اردو میں کاش کہتے ہیں تمنا کرنے اور لعلہ امید کرنے کے لیے آتا ہے جیسے کیا فرق ہوگا ابھی اسی جملے کو لعلہ بنائیں گے تو لعلل استاذہ حاضرن یہ کب کہے گا یہ امید ہوگی اس کو کہ کچھ آثار ایسے دکھ رہے ہوں گے کہ استاذ حاضر ہیں تو اس کو امید بنی ہو شاید استاذ حاضر ہیں شاید زیادہ غالب گمانوں اللہ ایتا کاش کہ ایسا ہو جائے اس کو ابھی نہیں معلوم ڈر لگ رہا ہے لیکن یہ تمنا کر رہا ہے اور اس میں امید کر رہا ہے وہ ایسی مجھے امید ہے کہ استاذ آئے ہوں گے آج کیونکہ کوئی طالب علم بھار نظر نہیں آیا تو اس سے آثار نمائی ہو گئے امید بنی تو اس وقت کہے گا لعلل استاذ حاضرون تو ایک بات کل کی طرح سے یہاں اور سمجھ لیجی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جسے ظرف جارمہ جرور اس کے انہ کے بعد فوراں آ جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے خبر مقدم ہو جاتی ہے انہ فی المسجدی رجولا تو انہ کے بعد آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ انہ کے بعد کیا ہوتا ہے ان اللہ غفور الرحیم پہلہ والا منصوب ہوتا ہے اور یہ غفور الرحیم کی جگہ پر یعنی یہ مرفوع ہوتا ہے لیکن جب جار مجرور یہ حرف جر ہے یہ مجرور ہے یا ظرف جار مجرور کی جگہ ظرف آ جائے جیسے انہ ہونا کا انہ کا منہ وہاں یہ ظرف ہے تو یہ خبر پہلے آ جاتی ہے اور یہ بعد والا اسم ہوتا ہے ان اللہ تو جو شروع میں اسم آتا ہے وہ جار مجرور جب آتا ہے تو بعد میں ہو جاتا ہے وہ اسم تو اکثر لوگ انہ ہونا کا رجولن پڑھتے ہیں یاد رکھئے انہ ہونا کا رجولن جیسے آپ کہیں گے کہ انہ تی کہ انہ فی جائی بی کا مالن آپ کہیں گے کہ انہ فی جائی بی کا مالن کیونکہ کہ انہ کا اسم ہوگا یہ بعد میں آئے گا خبر پہلے آ جائے گی یہاں سے الگ کر دیجئے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے لگتا ہے کہ آپ کی جیب میں پیسہ ہے کہ انہ فی جائی بی کا مالن ہوگی ہے لگے چلو گھومنے چلتے ہیں کہاں لگتا ہے پیسہ ہے تمہارے چلو میں کہاں نفی جائی بی کا مال اکثر لوگ مال ان کے دیتے ہیں تو یاد رکھیے اب ضرف یہ جارمہ جرور آ جائے تو یہ اسم ہوتا ہے کانہ کا بعد میں آتا ہے اسم اس کی مشک کر لینا چاہیے اور مشک کر دیں لیکن جیسے آپ کہیں گے لیسا اندی مالن میرے پاس مال نہیں ہے لیکن لیکن لیکنہ اندی العلم یہ کہیں کیونکہ لیکنہ کا یہ علم کیا ہوگا یہ اسم ہوگا یہاں سے الگ کر دیجئے لیسا اندی مالن میرے پاس مال نہیں ہے لیکن میرے پاس علم ہے تو ایسی جگہ پر لیکنہ کا استعمال ہے لیکنہ اندی العلم اب لیتا کا لیتا فی مدرستنا اساتیزتن تو آپ کیا کہیں گے اساتیزتن کہیں گے بارعین کاش کہ ہمارے مدرستے میں ماہر اساتیزہ ہوتے یہ مصف صفت کا جملہ ہو گیا تو لیتا کاش تمنا کر رہے ہیں تو یہ خبر پہلے آگئی جار مجرور ہے لیتا فی اساتیزتن پڑھ دیتے ہیں لو اساتیزتن بارعین آپ پڑھیں لیکن لیتا اب لعلہ کا اور استعمال دیکھ لیجی اس کے بعد جار مجرور کے بعد ظرف کی صورت میں اس میں ہم صبر مقدم لاتے ہیں لعلہ میں لعلہ لعلہ یوم آج یہ لعلہ کا اسم نہیں ہے بلکہ ظرف آج تو آج ہی زمانہ ہے زمانہ یہ جگہ ہے یہ ظرف کہلاتا ہے لعلہ یوم شاید آج چھٹی ہے لعلہ یوم یا عطلتن کہہ دیجئے لعلہ یوم عطلتن تو یہ لعلہ کا اسم ہے بعد میں آیا ہے یہ ظرف جار مجرور یہ تو منصوب ہوتا ہے ظرف اس لئے اس میں جو نصب ہے لعلہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نصب ظرف کی وجہ سے یہ خبر بن رہا ہے مقدم ہو گیا اور علی اومہ کے بجے آپ الغدہ کہہ دیجئے تب بھی صحیح الغدہ شاید کل چھٹی ہے الحمدلللہ رب العالمین وصول اللہ وصول اللہ وعلى نبی وعلى آل وصحب اجمع مسیسی موسیقی موسیقی س